ایسے ہم نے سمپلی فائی کرنا ہے پہلے ہم اس کو فیکٹر کرتے ہیں x سکوئر کو ہم لکھ سکتے ہیں x whole square minus 25 کو لکھ سکتے ہیں 5 whole square 5 minus x a square minus b square کا فارمولہ اپلائی ہوگا x plus 5 and x minus 5 نیچے یہاں پہ 5 minus x ہے اگر ہم اس میں سے minus common نکال لیں یہ جو plus والی value ہے یہ minus ہو جائے گی یعنی یہ minus 5 ہو جائے گی اور یہ minus x plus x ہو جائے گا x plus 5 x minus 5 divided by minus اس کی اب ہم سرٹی بدل سکتے ہیں minus 5 plus x وہ ہم لکھ سکتے ہیں x minus 5 اب یہ x minus 5 اور x minus 5 آپس میں cancel x plus 5 اوپر رہ جاتا ہے اور نیچے minus 1 تو اب ہم یہ minus 1 کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ minus لکھیں x plus 5 یہ minus جو نیچے ہے آپ سائیڈ میں بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اب نیچے صرف 1 ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہماری first simplification question 2 part 2 اس سے simplify کرنا ہے پہل ہم اس کو factorize کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 1 ہے 1 کو جب 4 سے multiply کرتے ہیں تو 4 ones are 4 اب ہمیں ایسے دو number find کرنے ہیں کہ multiply کرنے سے 4 آئے اور اس کو plus کرنے سے 5 آئے تو وہ ہمارے پاس 4 and 1 ہے اس کو factorize کر لیں گے x square plus 5 x کو لکھ لیں گے 4 x plus 1 x plus 4 divided by اس 4 y cube کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 2 y square into y اس کو بھی factor کر دیا multiply 2 y square یہاں پہ بھی 1 ہے 1 کو جب 2 سے multiply کرتے ہیں تو 2 ones are 2 ایسے دو number find کرنے ہیں کہ multiply کرنے سے 2 آئے اور plus کرنے سے 3 آئے تو وہ ہے 2 ones are 2 ان دونوں کو multiply کریں تو 2 آتا اور ان دونوں کو add کریں تو 3 آتا x square plus 2 x plus 1 x plus 2 اس 3 x کو ہم نے 2 x plus 1 x لکھ لیں ان دو ٹرم میں سے x کامن انسائیڈ رہ جائے گا x plus 4 ان دونوں میں کچھ کامن نہیں تو 1 ہر جگہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ P4 ones are 4 ہے تو ہم 1 کو کامن لے سکتے ہیں انسائیڈ آ جائے گا x plus 4 divided by 2 into 2 y square into y multiply 2 y square ان دو ٹرم میں سے x کامن نکالیں تو x plus 2 ان دو ٹرم میں کچھ کامن نہیں تو 1 کامن نکالیں x plus 2 ان دو ٹرم میں x plus 4 کامن ہے تو x plus 4 اور انسائیڈ رہ جائے گا x plus 1 divided by یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 y square اور یہ 2 y square یہ cancel صرف 2 y رہ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ لیں 2 y یہاں پہ سب کچھ cancel تو 1 رہ جائے گا x plus 2 x plus 2 common تو انسائیڈ رہ جائے گا x plus 1 x plus 1 x plus 1 cancel x plus 4 کو 1 سے multiply کریں تو x plus 4 یہاں پہ 2 y اور ساتھ یہ x plus یہ دونوں بھی جب آپس میں multiply ہوں گے تو آپ ان کو اس طرح ایک ساتھ لکھ لیں یہ ہمارا result ہے پہلے اس term کو factorize کرتے ہیں یہ اوپر تو expression ہے x square minus 5 x plus 4 یہاں پہ 1 ہے 1 کو جو 4 سے multiply کرتے ہیں تو آتا ہے 4 ایسے دو term find کرنے ہیں ایسے دو number find کرنے ہیں کہ multiply کرنے سے 4 آئے اور plus یا minus کرنے سے minus 5 آئے تو minus 4 and minus 1 minus and minus plus 4 ones are 4 اور minus 4 minus 1 minus 5 تو اس سے ہم لکھ لیں گے x square minus 4 x minus 1 x plus 4 divided by denominator میں ہے x square minus 3 x minus 4 ان دونوں کو multiply کرنے سے یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ minus 4 to minus 4 multiply کرنے سے minus 4 آئے اور plus یا minus کرنے سے minus 3 آئے تو 4 ones are 4 اب minus 4 کو plus 1 سے multiply کرتے ہیں تو minus 4 آئے اور minus 4 اور plus 1 اگر 8 ہو تو minus 3 کیونکہ plus minus minus اور sin بڑی value کا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم x square minus minus 3 x کو لکھ لیں گے minus 4 x plus 1 x and minus 4 and minus 4 ان دونوں میں x square common تو یہاں پہ x رہ جائے گا اور یہاں پہ minus 4 ان دو ٹرم میں سے one common کیونکہ اور کچھ common نہیں ہے آ جائے گا x minus 4 two x minus 1 اب ہم ان دو ٹرم میں سے common لیں گے x x minus 4 یہاں پہ کچھ common نہیں لیکن ہم minus 1 common لے سکتے ہیں minus اس لیے لیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ plus ہے اور ہمیں minus چاہیے تو x یہ minus common لینے سے یہ minus 4 بن جائے گا ان دو ٹرم میں سے x common x minus 4 ان دو ٹرم میں کچھ common نہیں تو یا پہ 1 common x minus 4 دو ٹرم میں ان دو ٹرم میں x minus 4 کامن ان ساید رہ جائے گا x square plus 1 دو ٹرم میں سے 2 x minus 1 x minus 4 x minus 4 کامن یہاں پہ x minus 1 رہ جائے گا x minus 4 x minus 4 common ان ساید رہ جائے گا x plus 1 اس ڈیوائیڈ کو ملٹیپلائی میں کنورٹ کریں اور یہ 2 x minus 1 اوپر اور x minus 4 اور x square plus 1 نیچے آ جائے گا x minus 4 اور x minus 4 آپس میں کینسل اور کچھ کینسل نہیں ہوتا x minus 1 اور 2 x minus 1 ملٹیپلائی ہوں گے تو آ جائے گا x minus 1 اور 2 x minus 1 دیوائیڈ بائی یہ تمام ویلیوز بھی ملٹیپلائی ہوں گے تو آ جائے گا x minus 4 x plus 1 اور x square plus 1 یہ ہمارا اس کا ریکوائیڈ ریزولٹ ہے question 2 part 4 a a plus b اس کو فیکٹرائز کریں گے فارمولا کی مطلب سے a minus b into a square جب یہاں پہ minus ہوتا ہے تو فارمولے میں a b plus a b and plus b square یعنی ہم نے a cube minus b cube کا فارمولا لکھ لیا یہ اس کے equal ہے یا ہم نے اس کو فیکٹرائز کر لیا ملٹیپلائی a square plus a b plus b square divided by a square plus b square یہ ویلیو اس کے ساتھ کینسل جو رہ جائے تو اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ a رہ جائے گا a plus b divided by یہ term اور یہ term آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو a minus b اور a square plus b square یہ ہمارا result question 2 part 5 7 a square minus 4 کو ہم لکھ لیں گے x square minus 4 کو لکھ لیں گے x whole square minus 2 whole square divide xy x plus 2 7 a square minus b square یعنی a plus b a minus b x plus 2 x minus 2 یہ divide multiply میں convert کرتے ہیں اور x plus 2 اوپر آ جائے گا اور x y نیچے آ جائے گا x plus 2 and x plus 2 آپس میں cancel اوپر 7 رہ جاتا ہے اور یہاں پہ x minus 2 اور xy کو آپس میں multiply کریں گے تو xy into x minus 2 this is our required result question 2 part 6 x اسے ہم نے solve کرنا ہے یہ ہمارے پاس a cube minus b cube کا فارمولہ ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a minus b into a square جب minus یہاں پہ ہوتا ہے تو فارمولہ میں یہاں پہ plus a b ہوگا اور plus b square اس کو ہم نے expand کر دیا a 4 minus b 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں a square whole square minus b square whole square یعنی ہم نے اس کو 4 کو square into square لکھا کیونکہ ہمارے پاس فارمولہ ہے a square minus b square divide divide کو multiply میں convert کریں یہ والی value اوپر لے جائے اور یہ والی value نیچے آ جائے گی جب آپ اس divide کو multiply میں convert کریں گے تو ان کی position آپس میں change ہو جائے گی یہ numerator بن جائے گا اور یہ denominator a minus b a square plus a b plus b square اب یہ فارمولہ ہے a square minus b square a plus b یہ تمام value a ہے a plus b a یہ تمام a minus b پھر ہے multiply a square plus b square divided by a square plus a b plus b square یہاں پہ ان terms کو ہم cancel کر سکتے ہیں یہ اور یہ same terms ہیں اور a square plus b square اور a square plus b square remaining جو ہے اس کو لکھ لیں گے اور پھر آگے اس کو اور سال کریں ہمارے پاس ایک ترم یہ رہ جائے گا a minus b یہاں پہ رہ جائے گا a square minus b square a minus b پھر فارمولہ ہے a square minus b square a plus b اور a minus b a minus b اور a minus b cancel ہمارے پاس result میں یہاں پہ آ جائے گا اوپر one اور نیچے a plus b تو یہ ہمارا question two part seven two x divided by ان دونوں میں three common x minus three four inside divided by ان دونوں میں x common تو آ جائے گا x minus two divided by اس کو فیکٹرائز کرنے کے لیے یہاں پہ one ہے یہاں پہ eight ہے تو one multiply eight eight دو فیکٹر ایسے فائن کرنے ہیں کہ multiply کرنے سے eight آئے یا پلس اور , minus کرنے سے minus six آئے تو four two's are eight minus and minus اب four کو two سے multiply کرتیں تو plus eight آتا ہے وہ minus four minus two minus six تو اس کے فیکٹرز ہو جائیں گے انہیں minus six x کو لکھ لیں گے minus four x minus two x plus eight two x divided by three x minus four divided x x x minus two ان دو ترم میں سے x کامن x minus four ان دو ترم میں سے minus two کامن تو x minus minus نکالنے سے یہ plus minus ہو جائے گا اور two بار ہے تو four two's are eight x minus four inside رہے جائے two x divided by three x minus four divided x x minus two divided by x minus four x minus four common inside رہے جائے گا x minus two two x divided by three x minus four اور اس کو ملٹیپلائے میں کنورٹ کر لیں دینومینیٹر اوپر آ جائے گا اور یہ نیومیریٹر نیچے آ جائے x minus four x minus four cancel x minus two x minus two cancel x x کے ساتھ cancel two by three this is our required result question two part eight ان دو values بے سے a common aq minus eight یہ ہے two three ڈار six two multiply minus three minus six تو multiply کرنے سے minus six آئے اور plus کرنے سے five تو six one ڈار six اس کا sign plus رکھیں اور اس کا minus six میں سے one minus تو five اور six کو minus one سے multiply کرتے ہیں تو minus six تو two a square plus five a کو ہم لکھ لیں گے six a minus one a اور minus three multiply two a minus one یہ اور factor اس کے نہیں بن سکتے ہیں اس لئے اس کو اسی طرح رکھ لیں گے اس کو نہ نہ کمپلیٹنگ سکوئر میں convert کیا جا سکتا ہے نہ اسی طریقے سے sum and product rule میں solve ہو سکتے ہیں divided by ان دونوں میں a common تو a minus two اور a plus three a a یہ a cube minus eight اس کو ہم فارمولا میں convert کر لیں گے a whole cube اور minus two whole cube eight کو ہم لکھ لیں گے two whole cube divided by ان دونوں میں ان دو ٹرم میں سے two a common inside رہ جائے گا a plus three two threes are six ان دونوں میں ہم صرف minus one common لیں گے تو یہ آ جائے گا a اور یہ minus plus بن جائے گا multiply two a minus one a square plus two a plus four divided by a minus two two a plus three is equal to اب ہم نے a cube minus b cube کے فارمولے سے اس کو solve کرنا ہے a cube minus b into a square plus b square two whole square here یہ اس کی factorization ہوں فارمولے کی مرض سے a plus three common two a minus one multiply two a minus one a square plus two a plus four divided a a into a minus two a a minus two a square a multiply two a plus two square four divided by a plus three two a minus two one multiply two a minus one multiply square plus two a plus four divide کو multiply میں convert کر دیں a plus three اوپر آ جائے گا یہ والی ویلیو اور یہ والی ویلیو نیچے آ جائے گی تو اس طرح ہم اس کو divide کر لیتے ہیں یہ a square plus 2 a plus 4 2 a minus 2 a plus 3 a and a all values are cancelled so the result is one یعنی اوپر کی تمام ویلیو اور نیچے کی تمام ویلیو جب آپس میں divide ہوں گی تو cancel ہو جاتی تو one جس طریقے سے four divided by four سے کیا آتا ہے ویلیو یہ ہمارا ریزلٹ ہے question 2 part 9 سب سے پہلے ہم اس میں سے minus carbon نکالتے ہیں تو یہا جائے گا minus 9 or plus x square divided by ان دونوں میں سے xq common تو x plus 6 divide in دون ان تین term میں سے x common x square minus 2x minus 3 divided by اس کو factorize کریں گے multiply کرنے سے 6 آئے اور plus کرنے سے 7 تو 6 1 6 6 6 plus 1 7 x 6 6 x plus 1 x plus 6 minus اس کی ترتیب بدل دیں plus x square کو شروع میں لکھ لیں اور minus 9 کو بعد میں لکھ لیں x cube into x plus 6 divide x اب ہم نے اس کو factorize کرنا ہے multiply کرنے سے minus 3 آئے اور plus کرنے سے minus 2 تو 3 3 ones are 3 minus and plus minus 3 plus 1 minus 3 تو ہم لکھ لیں گے x square minus 2x کو لکھ لیں گے minus 3x plus 1x minus minus 3 x x plus 3 x minus 3 x cube x plus 6 divide x in دو term میں x minus 3 कामन यहां पर रह जाएगा x plus 1 x plus 6 and x plus 1 minus x plus 3 x minus 3 x cube x plus 6 divide को multiply में convert करें यह denominator value value उपर आप लिख लेंगे और यह numerator नीचे आ जाएगा x minus 3 x minus 3 x plus 6 x plus 6 x plus 1 x plus 1 cancel minus x plus 3 उपर value में रह जाता है और नीचे x 3 and x x to x power 4 यह हमारा required result है इन दोनों में से a common x plus b इन दोनों में से इन दो term में से c common x plus b divided by यह फार्मूला a square minus b square a plus b a minus b multiply यह अगर आप देखें तो फार्मूला है a square plus b square minus 2 a and b यह से आता है 2 a x divided by x square इसको multiply कर लेंगे तो यह आ जाएगा b x plus a x plus a b x plus b x plus b common inside a plus c a minus x multiply यह फार्मूला बन जाएगा a square minus 2 a b plus b square a minus b whole square इन दोनों में से x common निकाले तो x plus b इन दोनों में से a common निकाले तो x यहा रह जाएगा वो इस term में b रह जाएगा x plus b a plus c divided by a plus x a minus x multiply एक x minus a square तो दो रफ़ा लिख लेंगे x minus a and x minus a denominator में x plus b और x plus b common तो रह जाएगा x plus a जो अब कटता है उसको काल देते है x plus b and x plus b अब यहां एक पॉइंट है कि यहां पे है a minus x और यहां पे है x minus है तो अगर हम इस value में से या इस value में से minus common निकाल लें तो इस से इन दोनों की तर्तीब जो है वो change हो जाएगी यहां हम देखें इस तरह करेंगे यह जो x minus a है इसको तो इसी तरह दिखलूँगा x minus a में से आप minus one common निकालें तो यह आ जाएगा a minus x और वो वाला उसी तरह रह जाएगा x minus a divided by a plus x और x minus x x plus a को मैं a plus x लिख सकता हूं इससे इस पर फरक नहीं पढ़ता plus में फरक नहीं पढ़ता minus में फरक पढ़ता है अब a minus x और यह a minus x आपस बें cancel यह minus शूरू में रह जाएगा यहाँ पर a plus c रह जाएगा यहाँ पर x minus a divided by a plus x और a plus x a plus x whole square this is our required answer and this is our last part of question 2 after this we will start exercise 6.3